ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل حضر حضیفت بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فارس کے اندر بیٹھے ہیں فارس کے دربار میں جنگی مذاکرات ہو رہے ہیں جنگی مذاکرات ہو رہے ہیں سامنے یہ وہ بادشاہ بیٹھا ہے ان کے جرنیل بھی بیٹھے ہیں ادھر یہ حضیفت بن یمان بیٹھے ہیں ساتھ ان کے دوسرے صحابی روحی ابن عامر بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں حضر حضیفت بن یمان کے حاصل لقمہ گر گیا دستر خان پر جیسے گرہ تو آپ نے اس کو صاف کر کے کھانا چاہا تو ساتھ ایک شخص نے کونی ماری کہ یہ کیا کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے گر گیا گر گیا ہے یا آپ اس کو صاف کر کے کھائیں گے تو آپ حریس شو ہوں گے یہ لوگ کہیں کہ کیسے حریس ایک لقمہ گر گیا یہ بددو بھی اٹھا کے کھا رہے ہیں تو آپ حریس لگیں گے اور جب حریس لگیں گے تو آپ کی ویلیو ان لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گی تو مذاکرات پر اچھا اثر نہیں پڑے گا آپ چھوڑ دیجئے ظاہر ہے کہ عجمی لوگوں کی اور متقبروں کی یہی شان ہوتی ہے لقمہ گرہ تو گرہ بلکہ گاربیج کر دیا اور ہمارے ہاں آپ تو آپ تو صحیح سے کھانا بھی ہم گاربی کرتے کھایا پلیٹ میں بچا پلیٹ گاربیج ایک ایک دانے کی پوچھ ہوگی ایک ایک دانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھنڈا پانی اور خجور کھا کے تھنڈا پانی جو پی لیا فرمایا کہ کل روز قیامت پر اس تھنڈے پانی کی بھی پوچھ ہوگی اور ہم تو اچھے چھے کھانے پلیٹوں میں بھر کے اور شادی بیاء کے موقع پر جو دیکھتے ہیں بس لائن میں نمبر لگ جائے ایک دفعہ پھر اس کے اوپر پورا پہاڑ بنا کی نکلتے ہیں پلیٹ پہ کیونکہ سوچتے ہیں دوبارہ پتہ نہیں موقع ملے گا کی نہیں ملے گا جلدی سے بھر لو سارا حالانکہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ دانے دانے پہ مہر ہوتی ہے اگر لکھا تو ریزق اللاز بھی ملے گا اور نہیں لکھا تو الٹے بھی لٹک جاؤ تو آپ کو ملنے والا نہیں خیر بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے مہر جیب میں رکھی ہوتی ہے جہاں دانہ ملا وہاں مور لگا لی تو مومن حریص اللہ کو پسند نہیں تو کھانا جیسے کھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر چھوڑ دیجئے مذاقرات پہ اثر پڑے گا تو زیفر یمان نے کیا فرمایا بلند آواز سے فرمایا کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان عامکوں کی وجہ سے چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا ان عامکوں کو کیا پتا میرے محبوب کی آداؤں کا میرے محبوب کی آدائی یہی ہے دسترخان پہ اگر گر جائے لقمت تو اس کو صاف کر کے کھا لو تکبر کس بات کا اور آج ہماری حالت ہی کہ ہم سوڑا بھی پیتے آخر بھی تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں یہ فیشن کیا پتا چلے کہ روز پیتے ہیں اس لئے تھوڑا سا چھوڑ دو بھائی سارا نہ پیو سر سر کی آواز نہ آئے جب ایک نبی فرما رہے کہ پورا برطن صاف کیا کرو کیونکہ پتا نہیں کہ اس پانی یا کھانے کے کس حصے کے اندر اللہ نے برکت اتاری ہے ہو سکتا آخر حصے میں برکت ہو اور برکت وال حصے سے آپ محروم ہو جائیں ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں یار رہنے تو موسیقی